اسلام علیکم عزیز سامین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب بھئی خیریت سے ہوں گے زیابت تیس شگر لیول کتنا رہنا چاہیے شگر کا ٹیسٹ کیا ہے ایک تندرس شخص کا شگر لیول زیادہ سے زیادہ کتنا اور کم سے کم کتنا ہونا چاہیے فارسٹنگ اور رینڈم تندرس انسان فارسٹنگ ستر سے ایک سو میلی گرام فی ڈی سی لیٹر کے درمیان رینڈم یعنی کھانے سے کم از کم دو گھنٹے بعد ایک سو چالیس ایم جی ڈی ایل سے کم شگر کے مریض کا شگر لیول زیادہ سے زیادہ کتنا رہنا چاہیے کیونکہ میں نے مختلف ڈاکٹر سے مختلف لیول سنے ہیں کوئی ایک سو بیس تا ایک سو پنپیرنس بتاتا ہے اور کوئی ایک سو پیتیس تا ایک سو پچاسی بتاتا ہے شگر کا مرز مختلف ڈاکٹر نے اس لیے مختلف بتاتے ہیں کہ مریض کا لیول اب نارمل نہیں ہوگا سو ڈاکٹرز مزریز کی حالت سے اندازہ لگا کر بیان کر دیتے ہیں کہ مریض کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کی فارسٹنگ اور رینڈم شگر ایک صحتمند انسان کے شگر لیول کی جتنے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے یعنی فارسٹنگ شگر جتنی کم ہو اور ایک سو کی جتنی قریب قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے اور یہ ہر کھانے سے پہلے اس کا لیول اگر ایک سو بیس سے کم ہو تو بہت بہتر ہے اگر شگر صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ایک سو بیس تا ایک سو ساٹھ ہو یا اس سے کچھا کم ہو تو بھی شگر کی کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی دوا لینا ضروری ہے دوا کے لیے صرف کسی ایک لمحے کی شگر چیک کرانا ہی مناسب نہیں گلو کو میٹر یا لیبارٹی سے شگر کا ٹیسٹ کروانے کا مطلب کہ وہ صرف اسی لمحے کی شگر بنتا رہا ہے یعنی جس لمحے آپ نے شگر کا ٹیسٹ کیا وہ ریزارٹ یہ بتائے گا کہ اس لمحے آپ کے خون میں کتنی شگر تھی یہ کافی نہیں ہے شگر کا ٹیسٹ ایچ بی اے ون سی کیا ہے شگر کے مریضوں کو ایک ٹیسٹ جو میں نے اوپر بتایا ہے ہر تین سے چھ ماہ میں کروانا چاہیے یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ ایک انسان کی جسم میں پچھلے تین ماہ شگر کا لیول کتنا رہا ہے اس کا ریزارٹ فیصد میں ہوتا ہے نارمل انسان کا ریزارٹ چھ فیصد سے کم ہوتا ہے شگر کے مریض کا ٹارگیٹ سات فیصد سے کم ہوتا ہے اگر آٹھ فیصد سے ریزارٹ زیادہ ہے تو فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ڈاکٹر دبا تجویز کرنے سے پہلے کم از کم تین دن کا فاسٹنگ ریزارٹ اور ایچ بی اے ون سی کا ریزارٹ دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ کسی مریض کی فاسٹنگ شگر ایک سو تیسی ایک سو پچاس وغیرہ ہو لیکن اس کا ایچ بی اے ون سی کا ریزارٹ ستر پرسنٹ سات پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایسے صورت میں دوائی یا انسولین لینا ضروری ہے سوری میں اوپر ستر بول گیا وہ سات پرسنٹ ٹھیک ہے فاسٹنگ شگر چک کرنے کے لیے کتنا فاقہ ضروری ہے آٹھ سے بارہ گھنٹے کون سے ٹیسٹ سے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ ہیکہ لبیلیا کتنا کام کر رہا ہے اگر صرف شگر کے حوالے سے دیکھنا ہے تو سی پیپٹی ٹیسٹ یہ ٹیسٹ بنتا ہے بنا رہا ہے ٹائپ اے اور ٹائپ بی شگر کا پتہ کیسے چلتا ہے ٹائپ اے عموماً بچوں کو ہوتی ہے ان دو میں بنیادی یہ فرق ہے کہ اے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں لب لبا انسولین بنانا بلکل ہی بند کا دیتا ہے سو اس مرض کا صرف ایک حل ہے کہ مسنوئی انسولین جسم میں داخل کرنا مسنوئی انسولین ایجاد ہونے سے پہنے اس کا مریض پانچ سے دس سال میں فوت ہو جاتا ہے ٹائپ بی ایک بطریت بڑھتی ہوئی بیماری ہے کافی ارزا گزرنے کے بعد بھی اسے جا ملتی ہے یعنی اس کے مریض کو بھی انسولین لینی پڑتی ہے کیا گلوکو میٹر کا ریزلٹ قابل اعتبار ہے اچھی کوالٹی کے گلوکو میٹر جیسے جرمنی کے ایک چیک کا ریزلٹ نائنٹی فائی فصد تک صحیح ہوتا ہے چائنہ مال بھی کافی حد تک درست ہے لیکن پھر یہی ہے کہ ایچ بی اے ون سی ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے ان دوا کے تال میل سے ہی دوائیوں اور مریضوں کی حالت کا اندادہ کرنا چاہیے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی